بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم نے بنائی ہے فیش جو بہتی مزکی اور بہتی ٹیسٹی فیش ہم نے بنائی ہے تو اس کی ریسپی اس کے مثالے کی ریسپی ہم نے پہلے شیئر کی ہوئی ہے تو یہ ہم آپ کو چیک کروا سکتے ہیں یہ ہم نے کیسے فیش بنائی ہے بہتی مزکی لا جواب سی فیش تیار ہوئی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو یہ لسن لیا ہے میں نے یہ دیکھ لیں آپ ایک لسن کی بوتھی لیا ہے بس اور اس کو یہ چیلیا ہے کیونکہ میرے مثالے میں لسن کا پاورڈر ایڈ ہے تو اس لئے میں اس میں کم ایڈ کروں گی لسن تو لسن لے لیا ہے اور اپنی لے لیں آپ کنڈلی بیس لے لیے ہم نے اور کنڈلی بیس میں ڈال دیں گے لسن کو اور لسن کے بعد ہم نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہماری یہ گرین چلی یہ دو میں نے سبز مرچے لیے اور ان کو کار دیے ہم نے یہ بھی ایڈ کرنی ہے یہ آپ کی چوائس ہے آپ ایڈ کریں یا نہ کر دیں یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے لیکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو کوڈ لیں گے اچھے طریقے سے فائن ہم نے اس کا پیس دیار کرنا ہے کہ یہ مطلب کہ موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت ہی باریک ہم نے لسن کو پیسنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو لسن ہے یہ اچھے طریقے سے پیس چکا ہے یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو باریک اس کو پوٹ لیا ہے تاکہ یہ موٹا موٹا نہ ہو کیونکہ موٹا موٹا جو ہے مچھلی کے اوپر اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم نے اس کو باریک پیسنا ہے یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تقریبا یہ دو ٹیبل سپون ہوگا اگر آپ کے پاس بڑے لیمو ہو تو آپ اس کے اندر پانچ ایڈ کر دیں لیمو کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے فش میں اور وہ جو سمیل ہوتی ہے ایک فش کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے لیمو ڈالنے سے تو اس لئے اب اس کا ہم رس نکال لیں گے یہ چائنے والے میں نے لیمو لیے ہیں تو یہ فٹا فٹی ہم نکالتے جائیں گے لیمو کا رس نکال لی ہے آپ اس کو فیلحال سائیڈ پہ رکھیں گے اور اب لیں گے یہ ہمارا ہے فش مسالہ جو میں نے گھر میں خود تیار کیا ہے اور اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کا مسالہ بنا ہوا ہے فش کا جو بہت ہی مزے کا مسالہ یہ تیار میں گھر میں کرتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے فش پہ اب یہ جو مسالہ ہے یہ ہم اپنے لسن اور یہ جو گرین چلی والا پیسٹ ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا یہ تقریباً دو کلو فش کے لیے تھا تو اس لئے میں تھوڑا سا بچالوں گی اور میں فش بہت زیادہ نہیں بنا رہی ہوں تقریباً ایک کلو سے تو تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس لئے یہ لے لیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے اب یہ جو لیمو کا رس ہے یہ ایڈ کر دیں گے اندر اور اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جو لیمو کا رس تھا یہ اتنا ہی تھا کہ یہ میرا مسالہ جو ہے نا یہ پورا اس کے اندر ہو گیا ہے کور اور اتنا ہی ہونا چاہیے اور ایسے ہی آپ نے یہ اس پیسٹ اس طریقے سے تیار کرنا ہے مسالے کا کہ اس میں پانی بلکل نہیں جانا کیونکہ ہماری فش پانی چھوڑ جاتی ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا تو مسالے کو ہم نے تھوڑا سا ہارڈ ہی رکھنا ہے اگر ضرورت پڑے تو ایک آدھا لیمو اور ڈال دیں تاکہ یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے مسالہ ہمارا تھوڑا سا ہارڈ ہے تو ایک آدھا لیمو اور یوز کروں گی تاکہ تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے دو لیمو اور ایڈ کی ہیں اب یہ تھوڑا سوفٹ ہو گیا بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے اب یہ آرام سے ہمارے فش کے اوپر لگ جائے گا اب یہ ہماری ڈیٹ کے لئے تقریباً فش ہے اور اس کو میں نے پانی میں تقریباً آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے لگایا تھا وہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اجوائن تو اجوائن کو لگا کے اور پھر اس کے بعد پندرہ میٹ لگی رہی اجوائن اور اس کے بعد پھر اس کو پانی میں ڈبو کے رکھا اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے اس کو دھویا ہے کیونکہ اس کا جو اندر ایک بلیک سا پارٹ جائب ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے اور پھر یہ فشbars کو استعمال کرنا چاہیے اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے خوبصورتی سے میں نے اس کو اس کو صاف کیا اور دھونے کے بعد پھر اس کو ہم نے اپنی سٹرینر میں دار کے اور اس کو آدھا گھنٹے کے لئے asthma اگلا سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مسالہ لیں گے اور اپنی فیش لیں گے اور اس کو مسالہ لگائیں گے اب ایک پیس لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس طرح ساری سائڈوں پر لگانا ہے اس طرح سارے سائڈوں پر اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کرنا ہے مسالے کے ساتھ اس طرح سارے پیس پر لگا لیں گے ہم یہ دیکھیں یہ پوری فیش پر مسالہ لگ چکا ہے اور یہ ہر پیس پر اس طریقے سے میں نے مسالہ لگایا ہے تو اب ہم اس کو اگر ہم اس کو اوور نائٹ رکھیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اور ہم اس کو اس طرح مشorted لگا کے اس کو واٹی اس المال کے لیے س cual سے is Most pen میں اس کو ڈو проход کرنے کیونکہ دو گھنٹے سافر ہے کیونکہ دو گھنٹے تو ماستے ہیں کہ مرینیشن آپ نے کرنی ہے مرینیشن کے بعد پھر آپ نے فرائی کرنا تو اس کو اب ہم مرینیڈ کر لیں گے دو گھنٹے کے لیے پھر دو گھنٹے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو مرینیشن ہماری کو ہو چکی ہے کمپلیٹ اب جتنی ہم نے فرائی کرنی اتنی ہم نے نکال لیے فیش تو میں دو طرح کیسے آپ کو بتاؤں گی فیش فرائی کرنے کے میں ڈیپ فرائی اتنا زیادہ نہیں کرتی فیش کو تو میانیٹھ وہ ہے کچھ کہ اور ماسے میں ہ kami جانگی ہے میں tok�이 پین کو آل لیکی اور مرینی میں کچھ کرتی ہوں اور کچھ میں کچھ میں کرتی ہوں تو آپ کو کچھ کی اس کیسے پیش کرنے ہوں اس کے لئے میں میرے آپ کو فریائی میں پین میں کچھ کرنا سکھوں گئی آپ کو یا ساتھکیں وہیں سپاکahlوں ، آپ کو کوفی شبہ کرنے کے لیے فیش کھوڑی میں اگر veonde میں نے کچھ یہی تو اسے بالتائن پہگی میں اور باقی جو ہیں وہ میں ایر فرائر میں کروں گا یہ ہم نے آئل سے اس کو گریز کر لیا ہے تھوڑا سا آئل ہی ہے ایسے قریبا ایک سپون جتنا اور اس کو گریز کر لیا ہے اچھے سے اب ہم کیا کریں گے اپنی فیش کے جو پیسز ہیں یہاں اس طرح میں نے فائل پیپر یوز کیا ہے کیونکہ نیچے سے جو ہمارا فرائر ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے میں فائل پیپر کا استعمال کرتی ہوں تو یہ ساری فیش ہم نے رکھ دینی ہے اب ہم اس کو ایر فرائر کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ رکھنا ہے بس پانچ منٹ ہم ایک سائٹ کو دیں گے اور پانچ منٹ ہم دوسی سائٹ کو دیں گے تو چلیے ایر فرائر میں رکھتے ہیں آپ نے فش کو یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا وان نائنٹی پہ میں کروں گی اور ٹیپریچر منٹ نیٹک رکھنا ہے اور یہ جو ہے نا کام کر دوں گی میں اس کو تقریباً فائل منٹ پہلے دیں گے اور فائل منٹ بعد پہ یہ فیش پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ٹین منٹس آ گیا ہے تو پورے ٹین منٹس میں ہماری ہونی ہے تو یہ ہم فائل دوبارہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور میں ٹو ہنڈڈڈڈ کو کہہ رہا ہم نے وان نائنٹی پہ کرنی ہے تو یہ سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ بھی ہماری ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے فائل فائل منٹ دیتا ہے ان کو اور ہلکی آنچ پہ ہم نے فرائی کرنی ہے تاکہ اندر سے کچھی نہ رہ جائے یہ پانچ بھی چھوڑ چکے ہیں اب اس کی سائٹ چینج کرنیگے یہ سائٹ چینج ہو گئی اس کی اور اس طرح ایر پرائی والی کی بھی ہم سائٹ چینج کر دیں گے یہ ہماری ہو چکی ہے ریڈی بلکل اب ہم اپنی ایر فائل والی کو دیکھیں گے یہ ہماری ایر فائل والی اور یہ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کو کریں گے سر تو یہ ہماری لینجی جناب فیش ریڈی ہو چکی ہے تو اس بہت ہی مزے کی اور بہت ہی مزے کی بنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایر فائل والی بھی اور جو فام نے فرائی پین میں بنائی وہ بھی بہت ہی مزے کی بنی ہے فیش اگر آپ کو یہ میری فیش کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں